اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم راہی روشنی کی معزز خواتین و حضرات السلام علیکم جو آپ جانتے ہیں کہ آٹھ اگز کو بلیوں کا عالمی دن منایا جاتا ہے ان کو منانے کا آغاز جانوروں کی پلاخ کے لیے کام کرنے والے ادارے انٹرنشتل پنڈ ویل فیر کی جانب سے دو زار دو میں کیا گیا اور اس کا مقصد اس محصوم سے دوست یعنی بلی کے خیال رکھنے کی طرف توجہ دلانا ہے آج کی ہماری ویڈیو بھی بلیوں کے مطالق ہے شیئر کی حالہ بھی کہا جاتا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم بلیوں کے مطالق دلچسپ حقائق آپ سے شیئر کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ عید الازحاء کے مبارک موقع فر بلیہ کہاں رفوش ہو جاتی ہے وہ کون سے لوگ ہے جو بلی کی قربانی کرتے ہیں کون سی بلی گاس کانا پسند کرتی ہے بلی کو خواب میں دیکھنے کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے یہ سب کچھ جانے کے لیے اس قیمتی اور معلوماتی ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھے گا تا آئیے چل کر موضوع کا بقاعدہ آغاز کرتے ہیں ناظرین گرامی اللہ پاک کی ہر تحلیق کردہ مخلوق میں کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ ہے بلی کیوں پیدا کرنے کی اللہ کی حکمت کچھ یوں ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر پانے کی صورت میں سلاب کا غذاب آیا اور اللہ تعالی نے حضرت نوح علیہ السلام کو جوڑا کشتی میں محفوظ کرنے کو کہا تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی کشتی پانی میں تھی اور اسی دوران کشتی میں چوہے پیدا ہو گئے انہوں نے کشتی میں موجود تمام اناج اور غلہ حراب کرنے اور کشتی کو کاٹنا شروع کر دیا گیا جس کی وجہ سے کشتی میں پانی داہل ہونے کا خدشہ پیدا ہو گیا تب حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالی سے دعا کی کہ اے فروردگار مجھے ان چوہوں سے نجات دے اس وقت اللہ عزوجل نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو پیام بیجا کہ اے نوح کی کشتی میں موجود شیر کی پیٹ پر ہاتھ پیرو جب حضرت نوح علیہ السلام نے شیر کی پیٹ پر ہاتھ پیرا تو شیر کو زوردار چینک آئی اور اس کی ناک کے دونوں نتنوں سے بلیوں کا ایک جوڑا نر اور مادہ کشتی میں گر پڑے کشتی میں موجود سارے چوہوں کا سپایا کر دیا دوستو یہ سوال انتہائی اہم ہے کہ عید العزہ کے دنوں میں بلیے کہاں رفوش ہو جاتی ہے اس حوالے سے کئی سوالات اور کئی جوابات سامنے آئے ہیں کہ بلیہ اس روز کہاں جاتی ہے اس حوالے سے جڑے کئی سارے اپسانے بھی ہیں مگر کئی روایات جو بتاتی ہے وہ یہ ہے کہ بلیہ اس دن سب سے گندی جگہ پر جاتی ہے جہاں ان کو بہت سارا گوش ملتا ہے جو عید کے روز قربانی کے بعد اس جانور کی واقعات کی صورت میں ان کو مل جاتا ہے جنہیں لوگ گند کے طور پر پینک دیتے ہیں اسلامی تعلیمات میں حضر عید العزہ کی سو بلیوں کے غائب ہونے سو بلیوں کے غائب ہونے کی واضح وجہات بیان نہیں کی گئی حاصل طور پر جس وقت قربانی کی جا رہی ہو تب یہ بلیہ آپ کو اپنے اردگرد نظر نہیں آئیں گے جس کی وجہ سے کھئی لوگوں کے ذہنوں میں یہی حیال آتا ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے اور یہ بلیہ اچانک کہاں چلی جاتی ہے اس کو کھئی کتابوں میں اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ بلیہ اس دن ان جگہوں پر جاتی ہے جہاں گرائے جاتا ہے یہ وہ ایک وجہ ہے جسے کتابوں میں لکھا گیا ہے لیکن اس کی ایک اور وجہ بھی بتائی گئی ہے اور وہ یہ ہے کہ بلیہ خون دیکھ کر ڈر جاتی ہے کیونکہ عید الاسحاء کے روز ہر جگہ جانوروں کا خون نظر آتا ہے جو ان بلیوں کا حوپ زدہ کر دیتا ہے اور بلیوں کو وہاں سے جانے پر مجبور کر دیتا ہے باقی اصل بات کا علم صرف اللہ پاک کی ذات کو ہوئی معلوم ہوگا جبکہ ایک حیران کن بات یہ بھی ہے جس کے بارے میں ہم نے کبھی توجہ نہیں دی لیکن اس کے بارے میں ایک وضاحت ایسی بھی ہے جس کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے کہ عید الاسحاء کے روز قربانی کی فرشتے خاضری دیتے ہیں اور ان فرشتوں کو دیکھ کر بلیہ در کر وہاں سے غائب ہو جاتی ہے جبکہ کئی لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ بلیہ اس روز کہیں نہیں جاتی بلکہ انہوں نے خود اپنی آنکھوں سے بلیوں کو ان جگہوں پر گھومتے پھرتے دیکھا ہے ناظرین گرامی بلی اگر کھانے میں سے کچھ کھا جائے یا پانی پی جائے تو وہ پلید اور نجز نہیں ہوتا کیونکہ ہاتھ میں آتا ہے کہ ایک عورت نے حضرت عورت نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو حریصہ بیجا تو وہ نماز پڑھ رہی تھی انہوں نے نماز میں اشارہ کیا کہ اسے رکھ دے اور بلی آئی اور اگر اس میں سے کھا گئی اس میں سے کھا گئی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے نماز کے بعد اسی جگہ سے حریصہ کھایا جہاں سے بلی نے کھایا تھا کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پرمان ہے کہ بلی نجز اور یہ تو تم پر آنے جانے والیاں ہے اگر بات کی جائے گھر میں بلی پالنے کی بارے میں تو اس بارے میں پکہا کا کہنا ہے کہ گھر میں بلی رکھی جا سکتی ہے بلی موزی اور نجز جانور نہیں ہے بلکہ بلی گھر میں رکھنا فائدہ مند ہے کہ گھر میں فیدہ ہونے والی کیڑے مکوڑے اور سامب اور چوہے کھا جاتی ہے اور نرس اس لیے ایک نہی کے حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے نجز نہ ہونے کا بتا دیا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کو یہ نام اس لیے رکھا گیا ہے کہ وہ بلیوں پر رحم پرما دیتے اور انہیں فالتے تھے حتی کہ وہ انہی کی گنیت کے ساتھ مشہور ہو گئے کہ تم لوگ ان کا اصل نام ہی بول گئے اگر حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ جیسے جلیل و خدر صحابی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بلیہ پھالنا ثابت ہو ہے اور آپ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم نے اس سے نجز نہیں کہا تو یہ اس سے یہ معلوم ہوا کہ گھر میں بلی پھالنا جائز ہے ماہرین کے مطابق بلین ڈپریشن کو کم کرتی ہے اس لئے چاہے کہ فالتو بلی کو اپنے ساتھ بٹھایا جائے یا سلایا سلایا جائے یہ نہ صرف آپ کی بلی کیوں خوش کرے گا بلکہ آپ کو ڈپریشن سے بھی نجات دلائے گا لہٰذا آپ بلی کو اپنا ڈپریشن کم کرنے کے لئے بھی استعمال کر سکتے ہیں سو بلی کے سننے کی صلاحیت بہت زیادہ ہوتی ہے جبکہ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ بلی میٹھے کا ٹیسٹ نہیں لے سکتی کہ زیادہ سے زیادہ دوڑنے کی ربطار اکتیس کلومیٹر فی گھنٹہ تک ریکارٹ کی گئی ہے بلکہ ان کی بلکہ بلکہ بلی کی نظر بہت تیز ہوتی ہے بلی اور وائبریشن کو بہت جل محسوس کر لیتی ہے اور زلزلہ آنے سے تقریباً پندرہ دس دس پندرہ منٹ پہلے بلی کو معلوم ہو جاتا ہے کہ زمین ہلنے والی ہے بلی کو صرف پنجوں پر ہی پسینہ آتا ہے جبکہ باقی جسم پر اس کو پسینہ نہیں آتا بلی کا دل ایک منٹ میں ایک سو دس سے ایک سو چالیس کے پلس ریٹ سے دڑکتا ہے بلی سنت ستر میٹر انچائی سے گر جائے تو بلی کو کوئی چھوٹ نہیں لگتی کیونکہ بلی کا جسم بہت لچکدار ہوتا ہے بلی جب باگتے ہیں تو باگتے وقت اپنا سر نہیں ہلاتی ناظرین کرامی آپ کو یہ جان کر بھی حیرت ہوگی کہ بلیوں کی الگ شناحت کے لئے ناف کا پرنٹ استعمال ہوتا ہے جیسے انسانوں کی شناحت کے لئے ہاتھوں کی انگلیوں کا پرنٹ استعمال گیا جاتا ہے بلی جب آپس میں بات کرتی ہے تو میعوں کا استعمال نہیں کرتی بلی کا جبڑا بائے طرف اور دائے طرف گھوم نہیں سکتا اسی وجہ سے بلی زیادہ بڑا ٹکڑا نہیں چپا سکتی چپا سکتی ہے اور چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے کھاتی ہے بلی کے جسم میں دو سو تیس ہڈیا ہوتی ہے بلی اپنے ٹھانگوں کی مدد سے اپنے کھل سے تقریبا سات گنر لمبی چلانگ لگا سکتی ہے بلی کے آگے والے ہاتھوں میں پانچ پنجے ہوتے ہیں اور پچھلے پیر میں چار ہوتے ہیں بلی جب بہت زیادہ گوش کھا لیتی ہے تو اس کو بدحضنی ہو جاتی ہے پھر یہ تھوڑا سا گاس کھانا پسند کرتی ہے میں ہر چیز واضح دیکھ سکتی ہے جسے دن میں چیزیں نظر نہیں دیکھتی ہے ویسے ہی رات کو بھی دیکھ سکتی ہے اور بلی رنگوں میں تمیز نہیں کر سکتی اس لئے بلی کو گاس سرخ رنگ کا دکھائی دیتا ہے بلی جب مر جاتی ہے تو دوسری بلی اس کا غم مناتی ہے اور مرنے والی بلی کو زمین میں دفن کر دیتی ہے دوستو کیا آپ کو علم ہے کہ بلی آپ پانی سے بہت ڈرتی ہے اس لئے بلی پانی سے دور رہنا پسند کر دی ہے کیونکہ پانی میں گرنے کے بعد بلیوں کا جسم اچھی طرح سے کام نہیں کرتا بلکہ بلی کے کھان میں بتیس میسلز ہوتے ہیں انیس سو تریسٹھ میں سائنس دانوں نے سب سے پہلے حلا میں بلی کو بھیجاتا جو کہ حفاظت کے ساتھ واپس بھی آ گئی تھی یہ بات آپ کے لئے کافی حیران کن ہوگی کہ شیطانی جنات کو دیکھنے کی صلاحیت بھی رکھتی ہے اس کے علاوہ بلی موت کے پرشتے کو بھی دیکھ سکتی ہے اگر آپ رنگین بلی کا خواب دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص جس کے ارادے اچھے نہیں ہے وہ خود کو ظاہر کرے گا جبکہ یہ آپ پر منخصر ہے کہ آپ اسے تکلیب دیں گے یا نہیں اگر آپ کو خواب میں سفید بلی نظر آتی ہے تو یہ انتباہ ہے کہ مٹی باتیں کرنے والوں سے خوشیار رہے ہیں کیونکہ وہ آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے جی تو معزد سواتین و حضرات یہ تھی آج کی انشاءاللہ آگلی ویڈیو میں کسی نئی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے اپنا تب تک کلیر رکھے گا اپنا اور اپنے پیاروں کا دیر سارا خیال اللہ نکے بان